السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے صحت دے تندرستی دے ناظرین پہلے ہم نے تین ویڈیوز بنائی تھی ایک مسلی کے فائدے مسلی سے بانج پن کا علاج دوسری تھی سالہ مصری سالہ مصری سے بانج پن کا علاج تیسری تھی سالہ پنجا سے بانج پن کا علاج جراسیم کی کمی پوری یہ تین ویڈیوز لوگوں نے دیکھی بہت پسند کی بعض دوست حکمہ نے اور مریضوں نے ہم سے شکایت کی کہ یہ تینوں چیزیں بہت مہنگی ہیں پھر گائے کا گی جو ہے وہ نہیں ملتا اس لیے کوئی ایسی آسان چیز بتائیں کوئی ایسی سادہ سی چیز بتائیں جو بہت مفید ہو اور آپ کے تجربے میں ہو تو آج میں آپ سے ایک ایسی چیز شیئر کرنے لگا ہوں جسے ہمارے استاد حکیم محمد حنیف صاحب اللہ ان کی عمر درست کرے اللہ ان کو صحت و تندرستی دے انہوں نے بھی ساری زندگی یہی استعمال کروائی اور جب انہوں نے ہمیں بتائی تو پھر ہم نے بھی اسے استعمال کرنا شروع کر دیا اور پھر ہم نے اپنے دوستوں کو بھی اور شاگردوں کو بھی اس کے مطلق بتایا یہ ایسی ایک چیز ہے ایسے بھیج ہیں اسے ایک تو منی بے شمار پیدا ہوتی ہے اسے جو جراسیم ہیں وہ بھی بے شمار پیدا ہوتے ہیں اور اسے گرمی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اسے ٹائمنگ بھی بہت زیادہ بانتی ہے آپ نے گاجر کا نام تو سنا ہوگا آپ نے گاجر کھائی بھی ہوگی لیکن آپ نے گاجر کے بیج شاید استعمال نہ کیے ہوں لیکن آج میں گاجر کے بیجوں کے مطلق آپ سے میں اپنے معمولات اور تجربات شیئر کر رہا ہوں آپ گائے آپ گائے کا دودھ لے لے اسے اچھی طرح عبال کر رکھ لے ایک پاؤ گائے کا دودھ ہو اس میں آپ نے گاجر کے دس گرام بیج جو آپ نے کوٹ کر رہے سفوف کی شکل میں رکھے ہو وہ آپ ڈال دے اور پھر دودھ کو آگ پر رکھے ایک پاؤ دودھ میں دس گرام گاجر کے کوٹے ہوئے بیج آپ نے ڈال لے ہیں اور اسے آہستہ آہستہ ہلاتے رہنا ہے یہ کھوئے کی شکل میں آ جائے گا پھر آپ نے اس میں ایک چمچ دسی گھی کی ڈال لی ہے اگر نا بھی ڈال لیں تو پھر بھی یہ فائدہ کرے گا اور ایک چمچ پسی ہوئی چینی کی ڈال لی ہے پھر آپ نے اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور پھر آپ نے اسے استعمال کرنا ہے یہ پہلے آہستہ آپ ایک وقت استعمال کریں چاہے صبح استعمال کر لیں چاہے آپ شام استعمال کر لیں لیکن کوشش کریں کہ کھانے کے درمیان میں ایک سے تین گھنٹے کا وقفہ ہو اگر آپ کھانے سے پہلے کھانا چاہتے ہیں تو اس کے تین گھنٹے بعد کھانا کھائیں اگر کھانے کے بعد کھانا چاہتے ہیں تو تین گھنٹے کا وقفہ دے کر پھر آپ اس نسکے کو استعمال کریں انشاءاللہ اگر آپ اس نسکے کو ایک ماہ استعمال کر لیں تو آپ کو اتنے فائدے ہوں گے جو تحریر سے باہر ہیں جو بیان سے باہر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاجر کتنی سخت ہوتی ہے بعض جگہوں پر میں نے پڑھا ہے کہ اگر اسے سختی سے پیٹ میں مارا جائے تو یہ پیٹ میں زخم بھی کر سکتی ہے اور پیٹ کو پھاڑ بھی سکتی ہے اسی طرح ہمارے ساتھ ترزا کرام بیان کرتے تھے کہ اگر ہم گاجر کے بیجوں کو استعمال کریں گے تو گاجر جیسی سختی گاجر جیسی قوت ہے گاجر جیسی طاقت پیدا ہوگی اس لیے جب آپ یہ نسکہ استعمال کریں تو پہلے ہفتے آپ نے ایک وقت استعمال کرنا ہے پھر دوسرے ہفتے صبح شام استعمال کرنا ہے اسی طرح آپ نے یہ نسکہ اٹھائیس دن استعمال کرنا ہے اٹھائیس دن کے بعد آپ کو کئی سال ضرورت نہیں پڑھے گی اس کے ساتھ آپ نے جو پرہیز کرنا ہے وہ گرم اور خوشک تمام چیزیں بند کر دینی ہے اور ترش چیزیں بند کر دینی ہے اور ہر قسم کا فاسٹ فوڈ بھی بند کر دینا ہے جب تک آپ ان چیزوں کو بند نہیں کریں گے آپ کو مطلوبہ نتائج مطلوبہ فائدہ حاصل نہیں ہوں گے اگر آپ یہ نسکہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ بکرے کے پائے استعمال کریں چھوٹا گوشت سبزی میں ڈال کر استعمال کر لیں سبزی گاجر مولی شلگم قدو ٹینڈے بیلوالی توری بندی اروی دال مہجی آپ استعمال کریں کالی مہرج استعمال کریں زیرہ سفید اس میں ڈال لیں خوشک دنیا ڈال لیں دیسی گی ڈال لیں اور میٹھے پھالا آپ استعمال کریں ان میں کیلہ بہت بہتر ہے بہت مفید ہے بہت مجرب ہے آج کل کیلے جو ہیں وہ کچھے آ رہے ہیں اس لیے ایک دن کیلے کو پڑا رہنے دے اور ایک دن کے بعد استعمال کریں یہ پھر میٹھا بھی ہو جاتا ہے اور پھر قبض بھی نہیں کرتا اس لیے آپ گاجر کے بیجوں کو استعمال کریں اور مزے اٹھائیں انشاءاللہ آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو طاقت ملے گی قوت ملے گی ٹائمک ملے گی اور جرسی پیدا ہوں گے مجھے اور میرے ساتھوں کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملے گی